اس ملک کے اندر گو امریکہ گو تحریک شروع کیوئی ہے امریکی غلامی نامنظوری کا اعلان کیا ہوا ہے ہم امریکہ کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ امریکہ کی مداخلت کے نتیجے میں حالات کی خرابی اور امریکی غلامی کے نتیجے میں تمام پالیسیاں امریکہ کی دست نگر بنی ہوئی ہیں لہٰذا ایک ایسے مندر نامے میں ہم دور تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں یہ جو سلالہ پر اور ہماری چیک پوسٹ پر امریکیوں نے اور نیٹوں نے حملہ کیا تھا ہمارے چوبیس جوانوں کو شہید کیا تھا یہ پہلا حملہ نہیں تھا اس سے پہلے وہ مہران بیس پر حملہ کر چکے تھے اس سے پہلے وہ ایبٹ آباد کے حملہ کرنے کے نتیجے میں اس پہ ملوویس ہو چکے تھے جی ایس کیو پر بھی حملہ یہ بھارت کی رو ایجنسی ہے یہ امریکہ کی سی آئی ہے سی آئی ہے یہ ریمنٹ بیویس جیسے لوگ اور سی آئی کے پالتو لوگ ہیں کہ جو اس ملک کو غیر مستحقم کر رہے ہیں جو بڑے پیمانے پر ہمارے ملک کے اندر سادش و مصنوع ہیں مصنوعی طور پر بھارت کو بڑا بنانے کی کوشش ہے پچھلے دس سال میں نائن الیون کے بعد سے دس سال میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس خطے اور ریجن میں امریکہ کے مقاصد اور عذاب ہمارے مقاصد اور عذاب سے متصادم اور کنفلیکٹنگ ہے امریکہ اس خطے میں بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے ہمیں ہرگز یہ منظور نہیں ہے ایم ایف ایم کا درجہ دینا چاہتا ہے ہم اس سے بلکل انکاری ہیں امریکہ اس ریجن کے اندر چین کے قط کاٹ کو کم کرنا چاہتا ہے ہم چین کو اپنا دوست اور مخلص دوست سمجھتے ہیں ہم ہرگز اس طرح نہیں جائیں گے امریکہ ایران کے دور اس طرح سب درو دروانے تک پہنچنا چاہتا ہے اور ایران کو گیدر بھب کیا دے کر دھم کیا دے کر اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے ہم یہ بات ہرگز نہیں ہونے دیں گے امیر جماعت اسلامی منور حسن اس وقت جماعت اسلامی کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے حکومت پر انہوں نے سخت تنقید کی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ جب تک صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم یوسف رضا گلانی اقتدار میں ہے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کراچی میں ہی ہونے والے کہتے جا جی دھرنے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں